پریز دو لارڈ پربو پرمیشر کا دھنیواد ہو اور سواغت ہے آپ سب کا اس ہندی ہوپ چینل کے مادیم سے ہم پرمیشر کا دھنیواد دیتے ہیں کہ پربو پرمیشر کے عدبتکاریوں کو اور اس کے کیے گئے عاشر کرموں کو اور اس کے دوارہ کیے گئے دکھائے گئے چننوں کو ہم آپ تک پہنچا سکتے ہیں اپنے چینل کے مادیم سے پربو نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم آج پھر سے ایک اور اس سرنکھلا میں ایک اور سندیس کو دیکھیں گے کہ ان عاشر کرموں کو جو پرمیشر ہمارے لیے کرتا ہے اور جو پربو نے اوروں کے لیے کیے ہیں اس کے چمتکار کیا ہی دھنے ہیں کیا ہی عدبت ہیں یرمیہ نبی کی پستق میں پرمیشور کا وچن اس پرکار سے کہتا ہے یرمیہ کی پستق تیس عدیاء اور اس کے سترہ پد میں بہت سندر بائبل برس ہے اور اس وچن میں کتنا سندر پد لکھا ہوا ہے کہتا ہے میں تیرا علاج کر کے تیرے گھاؤں کو چنگا کروں گا یہ ہوا کی یہ بانی ہے کیونکہ تیرا نام ٹھکرائی ہوئی پڑا ہے وہ ہے تو سیون ہے اس کی چنتہ کون کرتا ہے پربو نے کہا میں تیرا علاج کروں گا میں تیرے گھاؤں کو چنگا کروں گا اور میں تجھے اچھا کر دوں گا تیری چنگائی کے لیے میں کام کروں گا پرمیشور کا وائدہ ہے کہ میں تیرے گھاؤں کو چنگا کروں گا میں تجھے پیڑا میں پڑا ہوا نہیں چھوڑوں گا میں تیرے گھاؤں کا علاج کروں گا سیون ہے وہ اور سیون کی چنتہ کون کرتا ہے سیون کی چنتہ یہاں وہ پرمیشور کرتا ہے ہمارا پرمیشور ہماری صحیتہ کرتا ہے وہ ہمارے گھاؤں کو ہمارے جخموں کو دھو کر کے ہمیں چنگا کرنے کا پرامیس اور وائدہ کرتا ہے میری پیاروں پربو نے ایسا ہی کیا ہے اس نے بہت سارے چمتکار کیے ہیں اس نے بہت سارے روگ اور بہت ساری بیماریوں کو اس نے چنگا کیا ہے مرکوس کی پستک بائیویل میں مرکوس کی پستک میں سات ادھیائیں اور اس کے بتیس پت سے لے کر کے یعنی ہم پڑھیں تو یہاں پر جو ہے ایک اور بشیس بڑی ہی گمبیر گھٹنا ہے جس کو ہم اس کے چنگائی کے سامرت کے کاریوں میں اس کے آشری کرموں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک منش ایسا تھا جو حقلاتا تھا اور بہرا بھی تھا یہ بہرا بھی تھا اور حقلہ بھی تھا اور وہ سور اور سیدہ کے دیسوں میں وہیں رہتا تھا ایک دن پربو یشو مسیح دکا پولیس سے ہوتا ہوا گلیل کی جھیل پر جا رہا تھا گلیل کے جھیل پر جانے کے لیے دکا پولیس سے ہو کر یشو کو جانا پڑا تو وہاں پر لوگوں نے ایک بہرے اور حقلے بیکتی کو جو ہے اس کے پاس لاکر یشو سے بنتی کی کہ اے پربو یہ ایسا منش ہے جو حقلاتا بھی ہے اور بہرا بھی ہے تاب اس کے پاس لائے تاب یشو نے اس منش کو لیا جو حقلہ تھا اور گونگا تھا بہرا تھا پربو نے اس کو لیا اور اس بھیڑ سے الگ لے گیا بھیڑ سے الگ لے جا کر اس نے اس کے کانوں کو اس نے کانوں میں اپنی انگلی ڈالی اور اس کی جیب کو چھوا اور لکھا ہوا ہے یہاں پر تیتیس پد میں تاب وہ بھیڑ اس کو بھیڑ سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالی اور تھوک کر اس کی جیب کو چھوا اس نے پربو یہیشو نے تھوک لگایا اپنی جیب میں سے اس کی اس کے جیب پر انگلیوں کے دوارہ اس کو چھوا اور سورگ کی اور دیکھا پربو ہیشو اس بہرے اور گنگے اس حکلے اور گنگے بیقتی کو دیکھ کر بہتی دکھی ہوا اور وہ ترس سے بھر گیا اس نے اس کے کانوں میں جب انگلی ڈالی اور جیب کو جب تھوک لگایا جیب کو انگلی سے چھوا اس نے سورگ کی اور دیکھا اور کہا اہا افتحا پربو نے وہاں پر ایک شبد بولا تھا افتحا عرثات اس کا عرث ہوتا ہے کھل جا اور یہشو کے اتنے کہنے بھر سے اس منس کے جیب کی جو گھاٹ تھی جہاں سے وہ حکلاتا تھا وہ کھل گئی اور اس کے کان بھی کھل گئے اور ترنت وہ بیقتی جو ہے بولنے لگا اور ساپ ساپ بولنے لگا یہاں پر لکھا چونتیس پد میں اور سورگی کی اور دیکھ کر آہا بھری اور اس سے کہا افتحا کھل جا اس کے کان کھل گئے اور اس کی جیب کی گاٹ بھی کھل گئی اور وہ ساپ ساپ بولنے لگا اور اس نے انہیں چتایا کی یہ بات کسی سے نہ کہنا پرنتو جتنا انہیں چتایا گیا تھا اتنا ہی بے اور عدق پرچار کرنے لگے اتنا ہی بے اور عدق ییشو مسیح کی مہمہ کرنے لگے اور انہوں نے بہت سارے عاشری کرموں کو ہوتے دیکھ کر بے کہنے لگے کہ اتنا ایسا کاریے ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا کہ دیکھئے یہ اتنے بڑے عاشری کرم ہیں کہ بہرے سنتے ہیں اور گونگے بولتے ہیں یہ تو بہروں کو سننے کی شکتی دیتا ہے اور گونگوں کو بولنے کی شکتی دیتا ہے پرابو ییشو مسیح کے چمتکار پرابو ییشو مسیح کے عدبت کاریے اس کے کیے گئے ان بڑے بڑے کاریوں کو ہم اپنی بدھی سے سمجھ نہیں سکتے یہ پرمیشور کا وچن ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ کتنے عدبت کام ییشو نے کیے اس کے پاس کوئی دوا نہیں رکھتا تھا پرابو اپنے جھولے میں کبھی کوئی دوا ہی نہیں رکھتا تھا لیکن جہاں وہ جاتا تھا وہاں چلتا پھرتا ایک اسپطال بن جاتا تھا پرابو جس راستے سے گجر جاتا تھا اس راستے پہ بیماروں کی لائن لگ جاتی تھی کوئی بڑے سے بڑا دنیا کا ڈاکٹر بھی ہوگا تو اس کے پیچھے ایسے مریضوں کی لائن نہیں لگے گی وہ بھی اسپطال میں لے جا کے ان کا علاج کرے گا لیکن پرمیشور ہمارا پربو پرمیشور ہمارا عدبت یکتی کرنے والا پرمیشور ہے وہ جہاں سے جاتا تھا اس جگہ سے بیماروں کی لائن لگ جاتی تھی اور وہ چاہے کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو جو اس سے کہتا تھا پربو مجھ پر دیا کر پربو مجھ پر ترس کھا پربو اس پر ترس کھاتا تھا اور پربو اس کو چنگائی دیتا تھا میری پیاروں یشو مسیح آج اور کل اور اگان ایک سا ہے وہ کبھی نہ بدلنے والا پرمیشور ہے پربو نے کہا تم جو کچھ بھی پتہ پرمیشور سے میرے نام سے مانگو گے پتہ تمہیں دے گا ایسا کوئی وائدہ نہیں ہے اس کا جو کی جھوٹا ہو اس کے وائدے سچے ہیں اس کے اوپر وشواس کرنا چاہیے بچن کہتا ہے سنتیس پد میں بے بہت ہی آشریے میں ہو کر کہنے لگے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ اچھا کیا ہے وہ بہروں کو سننے کی اور گونگوں کو بولنے کی شکتی دیتا ہے پربو یشو گونگوں کو بولنے کی شکتی دیتا ہے اور فرمیشور سب کچھ کام کر سکتا ہے کیا ہم جانتے ہیں کی یشو مسیح اس دنیا میں وہ کام خود بھی کر کے گئے ہیں جنہیں ہم دوسروں کو بتاتے ہیں تو دوسرے کہتے ہیں یہ آشریے کی بات ہے پربو نے ایک اور بڑا آشری کرم کیا ہم متی چودہ دھیائے میں پڑھتے ہیں اس کے پندرہ پت سے تو ایک بہت بڑا ایک اور آشری کرم ہم یہاں دیکھتے ہیں چودہ دھیائے کے بتیس پندرہ سے اکیس پت تک متی چودہ کا پندرہ سے اکیس جب سانج ہوئی تو اس کے چلوں نے اس کے پاس آ کر کہا یہ سنسان جگہ ہے اور دیر ہو رہی ہے اور لوگوں کو بدا کیا جائیں کی بے بستیوں میں جا کر اپنے لیے بھوجن مول لیں پر یشو نے ان سے کہا ان کا جانا آوشک نہیں ہے تم ہی انہیں کھانے کو دو انہوں نے اس سے کہا ہے پربو ہمارے یہاں پانچ روٹی اور دو مچھلیوں کو چھوڑ کر اور کچھ نہیں ہے تب اس نے ان سے کہا ان کو یہاں میرے پاس لاؤ تب اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کی آگیا دی اور ان پانچ روٹیوں دو مچھلیوں کو لیا اور سورگی کی اور دیکھ کر دھنیواد دیا اور روٹیاں توڑ توڑ کر چیلوں کو دیں اور چیلوں نے لوگوں کو دیں اور بے سب کھا کر ترپت ہو گئے اور جو چیلوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی بارہ ٹکریاں اٹھائیں اور کھانے والے استریوں اور بچوں کو چھوڑ کر پانچ ہجار پرس لگ بگ تھے پریو ہمارا پرمیشور عد بھت کام کرنے بارا پرمیشور ہے جشو مسی نے جب لوگ ان کے پیچھے تین دن تین رات سے سوس مچار کو سن رہے تھے اور ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ تھے ان کے مدھے میں تھے اور وہ بھونکے پیاسے تھے پرابو نے وہاں پرچیلوں سے کہا انہیں کھانے کو دو پرچیلوں نے کہا اتنے لوگوں کے لیے ہم کھانا کہاں سے مول لائیں گے پرابو آپ انہیں گھر بھیج دیجئے روٹی کھا کے آ جائیں پرابو نے کہا نہیں روٹی تم ہی انہیں کھلاو تب آپ جانتے ہیں کہ پرابو ہیشو کے پاس روٹی نہیں تھی روٹی تو ان میں سے کسی چیلے کے پاس کسی بچے کے پاس تھی اور وہ بھی پانچ روٹی تھی اور دو مچھلی تھی پرابو نے کہا ان کو میرے پاس لاؤ اور جب ان روٹیوں کو پرابو کے پاس لائے گیا تو انہی روٹیوں میں پرابو کی اتنی آشش ہوئی پرابو نے سورگ کیوں دیکھا اور ان روٹیوں پر دھنیوات کر کے پراتھ نہ کر کے آشش مانگی اور پرمیشور نے ان روٹیوں میں اتنی برکت اور اتنی آشش دی کہ وہ روٹی اتنی ہو گئی اور اتنی کھانے کے لئے پریابت ہو گئی کہ پرسوں نے پانچ ہزار پرسوں نے کھایا اور اس تریوں کو اور بچوں کو تو گنتی میں ہی ان کو لایا نہیں گیا ان کی گنتی نہیں کری گئی ہے اور ہم جانتے ہیں ہر ایک آرادنہ سباہ میں پرس کم ہوں گے لیکن مہلائیں زیادہ ہوں گی اور اب آپ سوچ سکتے ہیں جہاں پانچ ہزار پرس تھے تو مہلائیں کتنی ہوں گی کم سے کم پانچ ہزار پرس تھے تو کم سے کم دس ہزار مہلائیں ہوں گی اور اگر دس ہزار مہلائیں ہوں گی تو ہر مہلا کے ساتھ اگر ایک بچہ بھی رکھ لیا جائے تو دس ہزار بچے بھی ہو جائیں گے بیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہوں پرنتو ہم دیکھتے ہیں کہ پرسوں کی سنگیہ پانچ ہزار تھی ایک اتنی بڑی بھیڑ کو پرابو ایشو نے کچھ ہی سمیں کے اندر پریابت بھوجن کروا دیا اور کھانے کے بعد ان روٹیوں کے ٹکڑے بٹھو رہ گئے تو بارہ ٹکری بھوجن بچ گیا پرابو کے لیے کوئی بھی کام اسمب نہیں ہے کوئی بھی کام کٹھن نہیں ہے اس کے چمتکار بڑے ہی عدبت ہیں وہ جب ان روٹیوں کو لے کر جب بارہ ٹکری کوئی ہر کوئی اپنے اپنے گھر لے گیا ہوں گے شاید وہ لڑکا بھی اپنے گھر ایک ٹکری لے گیا ہوگا اور اس نے کہا ہوگا ممی سے کہ آج تو پرابو نے کمال کر دیا جو کھانا ممی آپ نے میرے لیے دیا تھا وہ آج ہمارے پورے پانچ ہزار پرسوں نے کھایا اور اس تریوں اور بچوں کی سنگیا گنی نہیں گئی کتنا عدبت کام اس کے گھر میں ہوئی ہوگی کہ آج ہمارے پرمیشون نے ایسا عدبت کاری کیا اس لڑکے نے کہا ہوگا ممی یہ ایک ٹکری میں بھی لے کر کے آیا ہوں بارہ ٹکری کھانا بچ گیا تھا اس کے لیے کوئی کام کٹھن نہیں ہر ایک چیز کر سکتا ہے پرابو کا وچن کہتا ہے یہشو نے خود ایسے بڑے بڑے کام کی دنیا میں ایسا کوئی کر نہیں سکتا انسان چاہے کوئی کتنا بھی بڑا انسان ہو انسان کوئی کر ہی نہیں سکتا ایسا کام جو پرابو نے کر دیا متی چودہ دیا بائیس پت سے ہم پڑھیں گے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ پرابو ہیشو مسیح نے دنیا میں پانی کے اوپر چل کر دکھایا دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جو پانی کے اوپر چل سکے یہشو مسیح ایک دن اپنے چیلوں کو آگے بھیج دیا اور سویم پہاڑ پر چلے گئے پراتنہ کرنے کے لیے اور چیلے ناؤ سے آگے چلے گئے اور جب چیلے آگے چلے گئے تو پرابو نے پراتنہ میں کافی بکت بتایا اور رات زیادہ ہو گئی اور پوری رات انہوں نے پراتنہ کی اور چیلے ندی کے اس پار پہنچ گئے تب بھور کے سمیے میں ہم یہاں پڑھتے ہیں متی چودہ دیا بائیس پت سے آگے تب اس نے ترنت اپنے چیلوں کو ناؤ پر چڑھنے کے لیے ببس کیا اور بے اس سے پہلے پار چلے گئے تب وہ لوگوں کو بیدا کر کے وہ پراتنہ کرنے کے لیے الگ پہاڑ پر چلا گیا اور سانج کو وہاں اکیلا پراتنہ کر رہا تھا اور اس سمیے ناؤ جھیل کے بیچ میں لہروں میں ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا ان کے سامنے کی تھی تب یشو رات کے چہتے پہر کے سمیے جھیل پر پانی کے اوپر چلتے چلتے ان کے پاس آیا چیلے اس کو جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے ڈر گئے اور کہنے لگے شاید یہ بھوت ہے اور ڈر کے مارے چلانے لگے تب یشو نے ترنت ان سے باتیں کی اور کہا دھاڑس باندھو ہمت باندھو ڈرو مات میں ہوں تب جب پترس نے دیکھا کہ ارے پربو یشو پانی پر چل رہا ہے تو پترس تو بہت جلدی باجی میں ہر بار جلد باجی میں بولتا تھا پترس پھر بولا ہے پربو یدی تو ہے تو مجھے بھی پانی پر آنے کی چلنے کی آگیا دے تب یشو نے ترنت اس سے کہا چلا آ تب پترس بھی ناو پر سے اتر کر پانی پر چلنے لگا اور وہ یشو کی طرف چلنے لگا اور پربو یشو اس کی طرف چلتے ہوئے آ رہے تھے اور دونوں پانی کے اوپر چل رہے تھے جب ایسا ہوا تو پترس تھوڑی دیر چلتا رہا لیکن تھوڑی دیر کے بعد پترس گھبرانے لگا اور ڈر گیا ہوا کو دیکھ کر کہ ہوا چل لئیے کہیں میں گرنا جاؤں ڈوبنا جاؤں اور جیسے اس نے ہوا کی اور دیکھا جیسے اس نے یشو کی اور دیکھنا بند کیا اور ہوا کی اور دیکھنا شروع کیا ترنت وہ ڈوبنے لگا اور پترس جیسے ہی ڈوبنے لگا تو پترس نے ترنت ایک پراتھنا کی بائیبل میں یہ سب سے چھوٹی پراتھنا ہے جہاں پترس نے کہا ہے پربو مجھے بچا بس اتنا شبد اس نے بولا ہے پربو مجھے بچا تاب یشو نے ترنت ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا اور اس سے کہا ہے علپ بشواسی تُو نے سندھے کیوں کیا تُو نے شک کیوں کیا تب بے ناؤ تب بے ناؤ پر چڑ گئے اور ہوا تھم گئی اس پر انہوں نے جو ناؤ پر بیٹھے تھے انہوں نے یشو کو دندوت کیا اور کہا تو سچ مچ پرمیشور کا پتر ہے انہوں نے اس اس ادبوت کاریوں کو دیکھا انہوں نے اس گھٹنا کو دیکھا اس آشری کرم کو دیکھا کہ آج بھوھر کے سمیے میں پربو leurیشو ہمارے سامنے پانی پر چل رہا تھا تو یہ آشری کرموں کو دیکھ کر کون اس کا دیوانہ نہیں ہو جائے گا کون اس کے پیچھے نہیں چلا جائے گا کون اس کو اپنا پربو ماننے سے انکار کر دے گا کون اس کو اپنا پتا ماننے سے انکار کر سکتا ہے جو پانی پر چل سکتا ہے جو پانی پر چلنے کی شکتی بھی دیتا ہے اس نے پترس کو پانی پر چلنے کی شکتی بھی دی اور پترس بھی پانی پر چلا یہی ادھکار اس نے پترس کو بھی دیا اور یہی ادھکار وہ ہمیں اور آپ کو بھی دے سکتا ہے ہمارے اندر بشواس ہو ہم اگر الف بشواسی ہوں گے ہم تھوڑا سا بھی شک کریں گے تو ہمارے لیے کچھ بھی کام نہیں ہوا اس بچن پر وشواس کریں گے تو آندھی اور ہوایں بھی آپ شانت کر سکتے ہیں لہروں کو آپ شانت کر سکتے ہیں توفان کو آپ شانت کر سکتے ہیں بسرتے آپ کے اندر وشواس ہو اور آپ کے اندر اتنی قابلیت ہو کہ آپ اس ایمان کو گرہن کر سکیں ربو کا بچن بتاتا ہے کہ لہریں بھی اس کا کہنا مانتی ہیں آندھی بھی اس کا کہنا مانتی ہے ہوایں اس کا کہنا مانتی ہیں اور سوریہ اور چندرمہ بھی اس کا حکم مانتے ہیں اور پانی اور برسات اور توفان بھی اس کا حکم مانتے ہیں دنیا کی کوئی شکتی نہیں ہے جو اس پرمیشور کا حکم نہ مانے سب اس کا حکم مانتے ہیں اور لہریں تھم جاتی ہیں ہوائیں رک جاتی ہیں توفان رک جاتے ہیں آندھیاں تھم جاتی ہیں یشو کے آنے سے جہاں یشو ہوتا ہے وہاں توفان رک جاتے ہیں آپ بشواس رکھئے آپ کے جیون میں کتنا ہی بڑا توفان کیوں نہ ہو جاگر یشو آپ کے ساتھ ہے تو وہ توفان رک جائیں گے آپ یشو میں ہو کر مسیح میں ہو کر آپ توفان کو ڈاٹیں گے توفان رک جائیں گے پریو پرمیشتر کا وچن کہتا ہے یامتی چودہ دھیائے اس کا بتیس پد میں کہ بے جب ناو پر چڑے تو ہوایں تھم گئیں وہ لہریں شانت ہو گئیں کیوں وہ ساری رات لہریں چل رہی تھیں ہوایں چل رہی تھیں اور چیلے گھورا رہے تھے تب یشو پانی پر چلتے چلتے ان کے پاس آ رہے تھے اور اتنی دیر میں توفان میں وہ گھورا گئے تھے لیکن یشو کے آنے سے ہوایں تھم گئیں یشو کے آنے سے توفان رک گئے میرے جیبن میں کوئی بھی سمسیہ کیوں نہ ہو یعنی میں پرمیشتر پر بشواس کروں اور میں اس توفان مصیبت کو اس پریشانی کو اگر میں پربو یشو کے نام سے کہوں کہ تھم جا تو وہ تھم جائے گا آج بھی پرمیشور جیبیت پرمیشور ہے اس کا وائدہ ہے کہ میں تمہیں چنگا کروں گا میں تمہارے گھاؤں کو دھوں گا میں تمہارے گھاؤں پہ مرہم پٹی لگاؤں گا اور میں تمہارا علاج کروں گا اور میں تمہیں چنگا کر دوں گا پربو جو ہے ہم سے وائدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں چنگا کروں گا میں چاہتا ہوں کہ تم اچھے ہو جاؤں اور میرے پیاروں پربو جو ہے ہمارے لیے ہمارے ساتھ سب کچھ بھلا کاری کرنے کے لیے ہمارے جیبن میں عدود کاری کرنے کے لیے پرمیشور ہمارے جیبن کی ہر ایک کمی اور ہر ایک گھٹی کو پورا کرنے کے لیے یشو مسیح آج اور کل اور اگانوگیک صاحب یشو مسیح نے ایک بار پانچ ہزار پرسوں کو کھانا کھلا دیا پانچ منٹ کے اندر اور ایک بار متی چودہ متی پندرہ دیا کہ بتیس پس سے آٹھ تیس تک پڑھو گے تو وہاں پر چار ہزار پرسوں کو ایک بار کھانا کھلایا اسطریوں اور بچوں کو چھونکا وہ کنگال نہیں ہے پرنتو وہ اپنے پاس دھن اور دولت نہیں رکھتا ہے لیکن آشیشیں اس کے پاس ہیں وہ سب پرکار کی آشیشیں ہمیں پوری پورتی کر سکتا ہے آپ کی ہر ایک کمی کو وہ پورا کر سکتا ہے ایسی کوئی کمی نہیں ہوگی جسے وہ پورا نہیں کر سکتا ہے کیول ہمیں وشواس کرنا ہوگا اور اس کے بچنوں پر عمل کرنا ہوگا کیونکہ پرمیشورت کا یہ وائدہ ہے کہ دی تم میری سنو تن مند سے میری سنو اور جو کچھ میری بیوستہ میں لکھا اس کو مانو تو جتنے روگ میں نے مصریوں پر بھیجے تھے ان میں سے ایک بھی تمہارے اوپر نہیں بھیجوں گا آئیے ہم پراتھنا کے ساتھ پربو میں اور وشواس میں بڑھیں سرب شکتیمان پرمیشورت پتہ ہم دھنیواد دیتے ہیں اس سمجھ کے لیے اور اس سندیز کے لیے آج کے بچنوں سے پربو ہمارے درشکوں کو آشیش ملے پرتیک جن کو آتما پویتر آتما سے پریپون کیجئے اور پربو ہر روگ ہر بیماری ہر بلا سے بچائیے جن کے جیون میں توفان ہے مسیبتیں ہیں ان توفان اور مسیبتوں کو یشو مسیح کے نام سے ڈانٹتے ہیں پربو ہم پراتھنا کرتے ہیں اس سندیز کے مادیم سے اجاروں لاکھوں لوگ بچائے جائیں پربو یشو مسیح کے نام سے اس پراتھنا کو مانگتے ہیں آمین موسیقی